بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم دوستو اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ 2391 کے ساتھ جو نے نیچے آ چکی ہے ریٹ کے اندر بھی کمی واقع ہو گئی ہے کمپلیٹ انفرمیشن نوں گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گا آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو جناب کیسے ہیں ٹھیک تھا کیسے تب یہ ٹھیک ہے تو جناب اگر بات کریں آج کے ڈے کی تو آج کے ڈے میں انٹرنیشنل مارکٹ اوپن ہوئی 296 ڈالر فی آنس کی قریب اوپن ہوئی جس نے 2404 کا ہائی لگایا اور 294 کا لو لگانے کے بعد اس وقت مارکٹ 291 ڈالر فی آنس کی قریب قریب چل رہی ہے سپورٹ اس کی رہی کی 275 ڈالر فی آنس جبکہ اس کی ریزسنس ہوگی 2421 ڈالر فی آنس ٹرنڈ اس کا مائل نیگٹیو ہے اور آج کا جو سب سے پہلے ڈیٹا ہے سات بجے کا یو ایسے ایکزسنگ ہوم سیلز ہے اور یو ایسے رچ ماؤنڈ منفیکچن انڈیکس ہے یہ جو ڈیٹا ہیں یہ جو انا ایمپورٹن رہیں گے مارکٹ کو والیٹائل کر سکتے ہیں اگر بات کریں آج کی سپورٹ کی تو آج کی جو سٹرانگلی سپورٹ ہے نا وہ سب سے پہلے ہے 2375 ڈالر فی آنس اس کے بعد ہے 2360 اگر 2360 اور 75 کو توڑتی ہے تو مارکٹ کا 2350 پہ جانا اس کا لازم ہو جائے گا اگر مارکٹ 2400 کے لیول کو توڑ دیتی ہے ریزیسنس کی بات کر رہا ہوں 2400 کو بریک کرتی ہے اور مارکٹ جا کر 2410 پہ 12 پہ جا کے کچھ دیر سٹے لے لیتی تو مارکٹ کے 2421 پہ جانا مارکٹ کا کنفرام ہے اور اگر 2421 کو بریک کرتی ہے تو مارکٹ 2450 پہ لازمی جائے گی اچھا ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس وقت کچھ انیلیسسٹ ہیں جو کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بلکل بھی گولڈ کو سیل نہ کریں کیونکہ گولڈ نے جو ہے نا 2500 اور 2525 کو جو ہے نا جو ہے نا اس کا ٹارگٹ بناوا ہے اور اس نے اپنے اس ٹارگٹ کو اچیف کرنا ہے دیکھیں اتنی بڑا جو ٹارگٹ ہے نا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کیونکہ مارکٹ اگر 2400 3040 کو ٹچ کر سکتی ہے تو مارکٹ 2500 کو بھی ٹچ کر سکتی ہے لیکن اس وقت مارکٹ کو کسی ایسی خبر کی یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ کی یا پھر اگر انٹرس ریٹ کو کٹ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مارکٹ 2525 کو بھی کروس کر سکتی ہے لیکن اگر بات کریں اس ٹائم جو لوگ لانگ ٹم میں بات کرتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے یہ سجیشن ہے کہ وہ لوگ لانگ ٹم میں اپنے پاس گول اپنے پاس رکھیں اور جو لوگ جو شارٹ ٹم میں سیلنگ اور بائنگ کرتے ہیں ان لوگوں سے یہ سجیشن ہے کہ وہ لوگ کچھ سٹیل ہیں ٹھیک ہے 50% گول 50% کیش میں اگر بیٹھے ہوئے تو وہ لوگ سٹیل ہیں یہاں پر تھوڑا سا ریٹ کو نیچے آنے دیں ٹھیک ہے ریٹ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ریٹ اوپر سے اوپر جاتا ہے ریٹ ہمیشہ کچھ جانے کے بعد ریٹریس لیتا ہے اور کچھ سٹیٹمنٹ اور 51100 روپے جو کہ کم بننا چاہیے لیکن مافیا نے ریٹ کو نہیں توڑا ہے مافیا ریٹ اس وقت نہیں توڑتا جب مافیا نے اپنا گول کو نکالنا ہوتا ہے اس وقت مافیا نے اپنا گول جو ہے نا نکالنا ہے اس وجہ سے ریٹ کو نہیں توڑا ٹھیک ہے اس لیے آپ نے تھوڑا سا سبر کرنا ہے ٹھیک ہے ریٹ اگر 46 47 پہ نہیں آتا 48 پہ بھی آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ بائنگ کر سکتے ہیں ایزیلی بائنگ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال یہاں پر بائنگ نہیں بنتی کیونکہ جو اگر ریٹ بنایا جائے جینون ریٹ اس وقت بنتا ہے 249 324 روپے اس وقت جینون ریٹ بنتا ہے لیکن مافیا نے 51 500 روپے جو ہے نا ریٹ رکھا ہوا ہے 51 100 تو اس وجہ سے میری یہ سجیشن ہے کہ فیلحال یہاں پر بائنگ نہ کریں تھوڑا سا ویٹ کریں ریٹ نیچے آئے گا تب بائنگ کریں گے ٹھیک ہے تو جناب اس وقت اگر ڈالر کی بات کریں تو ڈالر اس وقت ہے 280 روپے کا اور سعودی ریال ہے 74.45 یوکے پاؤنڈ ہے 361 یورو ہے 304 باقی کرنسی ریٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پیس کی ریٹ کی بات کریں تو اس وقت 51 100 روپے پیس کا ریٹ ہے پٹھوڑ کا ریٹ ہے 24 200 روپے اور اس وقت کراچی میں اس وقت سیلنگ ہو رہی ہے 2 50 650 روپے ڈالر نے کل کے ڈے میں کلوزنگ دیتی 278 اشارہ یا 30 پیسے میں کلوزنگ دیتی پشاور میں اس وقت پکے تولے کا ریٹ ہے 261 560 روپے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوئی گروپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں نمبر سکرین پر موجود ہے ٹیک کیر اللہ حافظ